بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاصل ہے تو دوستو آج ہم ایک نئی بات آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ دنیا پودینہ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بیچ میں بہت سارے فائدے موجود ہیں جو بندہ بیجتا ہے تو اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ میرے منڈی اسلام آباد راول پنڈی منڈی سے جب یہ سمان میں لے کے آتا ہوں تو اس کے بعد اس پہ تھوڑی سی محنت کرنا ہوتی ہے کہ بڑے جو گھٹے ہیں ان کو ہم چھوٹے میں کنورٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ دس دس روپے پر گھڑا ہم دیتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے وہ ایزی لی لے بھی جاتا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ بھی مجھے ہوتا ہے کہ میں اگر دو سو روپے کا دنیا اور پودینہ وہاں سے لے کے آتا ہوں تو وہ ادھر آ کے میں تقریباً دو ہزار میں بیج دیتا ہوں یہ اس کا کہنا ہے چھوٹا سا بچہ ہے لیکن جو کاروبار ہے تو کاروبار سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کوئی بھی کاروبار چھوٹے سے چھوٹا جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں زیادہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا اور فائدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اگر یہ پچاس سو بیج دیتا ہے دن میں تو یہ ادھر سے جب لے کے آتا ہے تو اس کی چھوٹی گٹھییں جب بناتا ہے تو وہ اس کو پڑتی ہے ایک روپے میں اور یہ بیجتا ہے دس روپے میں تو اب ایک روپے اور دس روپے دیکھو کہ کتنا بڑا منافع اس میں موجود ہے اور یہ بندہ سب سے چھوٹا سا کاروبار اس نے شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کہیں کا کہیں نکل گیا جناب تو اسی طریقے سے ہم سستہ بازار ڈیری حسن آباد سے آپ کو خوش امدید کہتے ہوئے اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ بازار سستہ تو ہے ہی لیکن اس میں بجت بہت زیادہ ہے یہ بات آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور آئیے ہم آپ کو مختلف چیزیں دکھاتے ہیں کہ جن کے ریٹس کیا ہیں اور آپ اگر ان کو خریدنا چاہیں تو آپ ایزی لی خرید سکتے ہیں جناب دیری حسن آباد راولپنڈی کا بازار جہاں سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جناب یہ گارمنٹس کے اتنے اچھے گارمنٹس اور اس کے بعد یہ کیلہ نظر آ رہا ہے آپ کو جناب اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ساٹھ رپے پر ڈزر مل رہا ہے دوسرا اگر دکھا جائے تو یہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ دوسرے بازار کے کمپیریزن کے ساتھ اگر دکھا جائے تو یہ بہت ہی سستی ہے ناب تو اگر اسلام آباد راولپنڈی میں آپ رہتے ہیں یا اس کی نزدیک سے کہیں آپ کا گزر ہوتا ہے تو یہ سستہ بازار ڈیری حسن آباد آنا نہ بولیے گا اور یہاں سے شاپنگ کرنا بالکل بھی نہ بولیے گا تو ہر چیز آپ کو یہاں ملے گی اور سستے دامو آپ کو ملے گی تو یہ بچے کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جناب پالک یہ دے رہا ہے دس رپے پندرہ رپے دس رپے پندرہ رپے یہ اس نے ریٹ لگایا ہوا ہے دوسرے بندے جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے بازار جو میرمنڈی سے جب وہ دیکھے آتے ہیں تو یہی گھٹا وہ بیس سے تیس رپے کے حساب سے دیتے ہیں اور ویسے ہی رمضان میں اگر دیکھا جائے تو رمضان میں ان چیزوں کی جو قدر و قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے خواہش اس کی ہوتی ہے کہ میں پکوڑے اور سمو سے جو ہیں وہ لازمی بناوں اور جب آپ پکوڑے اور سمو سے بنانے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں لازمی ڈلتی ہیں پالک کا ڈالنا پالک کے پکوڑے جو ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں سپیسٹی افتاری کے ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ یہ میتھرے ہیں جناب اور میتھی اور دھنیاں اور ہری میرج یہ نہائیت ہی ضروری ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ نمبو کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ نمبو جو ہے یہ آپ چاٹ کے اوپر ڈال کے انجوائے کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم آپ کو بتاتے ہوئے کہ یہ پالک اور نمبو ہری میرج پودینہ یہ نہائیت ہی ضروری آئٹم ہے جناب آفتاری کے ٹائم کے لیے کیونکہ آپ نے پکوڑے سمو سے تو بنانے ہیں لازمی اور چنا چاٹ جو ہے وہ بھی ایک لازمی ڈش قرار دی جاتی ہے آفتاری کے ٹائم پہ اور یہ ساری چیزیں شہر میں تو روتین میں چلتی ہیں اور گاؤں میں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو بنائے اتنا تردد کرے کیونکہ گاؤں میں زندگی جو ہے وہ بڑی ایک ٹاف ہے دراب اور یہی وجہ ہے کہ گاؤں کی زندگی جو ہے وہ شہر کی نسبت بہت ٹاف ہوتی ہے اور ہارڈ فرق لوگ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ بیمار بھی کم پڑتے ہیں اور شہر میں جو لوگ ہیں یہ کھانا پینا اور پہننا یہ ان کے شوق ہوتے ہیں اپنی اپنی سروس میں مصروف اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کھانا کھایا اور لیٹے رہے واک کرنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ پیٹو سمجھے جاتے ہیں اور ان کے پیٹ بھی بغیر کسی وجہ سے زیادہ سے زیادہ باہر کو نکلے ہوتے ہیں جبکہ اگر کمپیریزن کیا جائے اس کا گاؤں کے ساتھ اور گاؤں کی زندگی جو ہے وہ بڑی ٹاف ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ لوگ سمارٹنس بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے جناب تو شہر کی جو زندگی ہے وہ بڑی مصروف ہے اور صبح جب آفیس کے لیے نکلنا ہے اس کے بعد آکے مشین کی طرح جو زندگی ہے یہ چلتی رہتی ہے اور اسی کے حساب سے اس کو چاہیے کہ ہر انسان جو ہے سامین سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ واق کو اپنا بیچ میں لازمی اپنی لائف میں شامل کریں کیونکہ جب آپ واق اور ایکسرسائز کو چھوڑ دیں گے تو پھر ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جو ہوتے بھی ناد ہندگان ہیں اس کے باوجود وہ اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں کہ ان سے چلنا پھرنا بھی دوبر ہوتا ہے اور یہ جو چھوٹا بچا ہے اس نے جو پانی کی باٹر لکھی ہوئی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ڈھکنے میں سراخ پیئے ہوئے ہیں تاکہ ان کو فریش رکھنے کے لئے اس کے اوپر پانی کا چھلکاؤ جو ہے وہ وقتن فوقتن کر لیا جائے اور یہ کرنا نہائیت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ دھوپ اور گرمی جب زیادہ ہو تو یہ کملا جاتی ہے اور سوک جاتی ہے اور اس کو سوکنے نہیں دینا تاکہ جو کسٹومر آ رہے ہیں ان کو فریش فریش جو پالک دھنیا اور یہ میتھی ہری میریج اور نمبو سب کے اوپر چھڑکاؤ کرنا جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے تو جناب آپ کو ہم خداحافظ کہیں گے ڈیری حسنہ باد سستہ بازار سے اور اپنا جناب بہت سارا خیار رکھئے اور ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کا نام جناب ویلجر نومی افیشل نام ہے اس کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے تاکہ ہر نئی چیز جو ہم لے کے آتے ہیں تو اس کے فوائد آپ تک ضرور اور بہخوبی پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیار رکھئے جناب نومی بھائی کو دیجئے جت اللہ حافظ بائی بائی موسیقی موسیقی